میں نے کئی بار چیلنج کیا میرا ایک نظریہ ایسا نہیں ہے جو چودہ سو سال میں کسی نہ کسی مقت میں فکر کا نہ رہا ہو با انا علیہ و اصحابی جس پہ میں اور میرے اصحاب ہیں یہ روایت اصول مہدسین پہ سندن ضعیف ہے فرقوں والے معاملے میں خبر ہے کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے فتنوں سے اپنی امت کو باخبر کیا امت میں کون کون سے فتنے رورما ہوں گے چھوٹے سے لے کر بڑے فتنوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو باخبر کیا ان فتنوں میں سے ایک فتنہ جو امت کے اندر برپا ہونے والا تھا وہ تھا اختلاف انتشار اس سے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو باخبر کیا سننے ابی دعوت میں چار ہزار چھ سو سات نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَا اختلافاً کثیراً تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا زندگی گزارے گا پس وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا اختلاف ہوں گے اب حضور نے اختلافات کی خبر دے کر ساتھ اپنی امت کی رہنمائی بھی کر دی کہ تم نے ایسے اختلاف کے وقت کیا کرنا ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الْرَاشِدِينَ تم پر میری اور میرے وہ خلفاء جو مہدیین راشدین ہیں ان کی سنت لازم ہے ان کا طریقہ لازم ہے اختلاف ہوگا اختلاف کے موقع پر تم نے کیا کرنا ہے تم نے میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا ہے اسی طریقے سے امت کے درمیان ہونے والا جو افتراق انتشار اور اختلاف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر دی اور صحیح حدیث دجنوں قطبِ احادیث میں نبی پاک علیہ السلام کے اٹھارہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جن میں سے بالخصوص جو معروف روایات ہیں قطبِ احادیث پر ملتی ہیں جن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ان میں سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرتِ عوف بن مالک سے سعد بن ابی وقاس عمر بن عوف المزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو امامہ الباحلی حضرتِ انس ابن مالک سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ اکرام سے قطبِ احادیث میں روایات اور احادیث موجود ہیں اور جو انا وہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اہلِ سنت و جماعت کی کتابوں میں اور اہلِ تشیع دونوں کی کتابوں میں یہ روایہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے اندر ہونے والے افتراق انتشار کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل کی جو قوم ہے وہ بہتر گروہوں میں تقسیم ہو گئی اور میری یہ امت تہتر گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی اور اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجن سے زائد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی میں اس حدیث کو بیان کیا سنی شیعہ دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اب اس حدیث کے حوالے سے دو طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں ایک طبقہ منکرین حدیث کا جو سرے سے حدیث کے منکر ہیں حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے حدیث مانتے نہیں ہے سرے سے اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو منکرین حدیث کے خاتے میں تو ڈالنا نہیں چاہتا لیکن وہ محرفین حدیث کے خاتے میں آتا ہے ایک طبقہ جو سرے سے حدیث کو نہیں مانتے اور دوسرے وہ ہیں جن کو ماننے بغیر چارہ نہیں ہیں اگر نہ مانیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو لوگ لانتان کریں گے اب وہ مانتے تو ہیں لیکن مان کے اس میں تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں حدیث میں تحریف کرتے ہیں حدیث کا مانا تبدیل کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی امت کو خبر دی ہے کہ اس طرح امت کے اندر افتراق انتشار ہوگا تو اس میں مکمل حضور نے رہنمائی بھی کی ہے مثال کے طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ابی دعوت میں 4597 نمبر حدیث ہے اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار تم سے پہلے جو قومیں تھی بنی اسرائیل کی وہ بہتر گروہ میں تقسیم ہو گئی وَإِنَّ حَاظِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْ تَرِقُ عَلَىٰ سَلَاسِ وَسَبْعِينَ اور میری یہ امت تھیتر گروہوں میں بٹ جائے گی ستف تاریقو تھیتر گروہوں میں تھیتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور فرمایا کہ تِنْتَانِمَ سَبْعُونَ فِي النَّارِ وَبَاحِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ ان میں سے بہتر جہنمی اور ایک جنتی ہوگا بہتر جہنمی اور ایک جنتی ہوگا اب اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگ اقدس میں جب یہ سرکار کی خبر سن لیتے ہیں تو حضور نے ان کی مزید رہنمائی فرمائی کہ بہتر تو جہنم جائیں گے تو ایک جنت جائے گا اور وہ ایک جنت میں جانے والا کون ہے ہی الجماعتو وہ ایک جماعت ہے وہ جماعت ہے نبی پاک علیہ السلام نے یہ واضح کر دیا کہ وہ ایک جماعت ہوگی اب جو منکرین حدیث ہے وہ تو مانتے نہیں حدیث کو اور جو محرفین حدیث ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک حدیث ہے لیکن جو نب وہ اسم حدیث میں تو صرف خبر دی گئی ایک غیبی خبر ہے اور ان محرفین حدیث میں سے ایک محمد علی مرزا جیل میں ہیں وہ کہتا جی کہ وہ حدیث میں خبر دی گئی ہے جس طرح حدیث میں یہ خبر دی گئی ہے کہ قرب قیامت عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب عورتوں کو اس طرح کا بریق لباس پہنانا شروع کر دیا جائے یہ تو یہ خبر تھی جو نبی علیہ السلام نے حدیث میں دی ہے اچھا کہتا ٹھیک ہے یہ خبر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے ان میں سے کسی کا حصہ بننا ہے ان تحتر فرقوں کا تم نے حصہ نہیں بننا حصہ بننے کا نبی علیہ السلام نے نہیں کہا جبکہ اسی حدیث میں سنی عبیدود ہی کو اٹھا کر دیکھ لیں چارزار پانچ سو ستانون نمبر حدیث میں اس میں جب حضور نے تحتر فرقوں کی نشان دی کی کہ تحتر فرقیں ہوں گے تو فرمایا کہ بہتر جنمی اور ایک جنتی یعنی گویا کہ مردہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ تم نے جہنمی کا حصہ بننا ہے نہ تم نے جنتی کا حصہ بننا ہے نہ جہنمی کا نہ جنتی کا اور پھر آگے یہ ہے کہ ہی الجماعہ جو ایک جنتی ہے وہ جماعت ہے اور اس حدیث کے اوپر بہن سری دیگر احادیث اور روایت موجود ہیں جو اسی مضمون کو سپورٹ کرتی ہیں جس طرح کہ سنی عبیدود کے ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے چارزار چھ سو سات نمبر جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے اسی طریقے سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان اکدس ہے وہ متعدد قطب احادیث میں ایک حضور کا خطبہ ہے جامع ترمزی میں اس کا رقم نمبر ہے دوہزار ایک سو پینسٹھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے مقام جابیہ پر ٹھہرے اور وہاں ٹھہر کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ آج میں اسی مقام پر کھڑا ہوں جس مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی جس طرح حضور نے خطبہ دیا تھا آج میں تمہیں اسی طریقے سے خطبہ دے رہا ہوں اور آپ نے مکمل پوری ڈیٹیل حدیث میں اس میں سے چندہ لفاظ پڑھ دیتا ہوں وہ حدیث میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے فرمایا اوسی کم بی اصحابی میں تمہیں اپنے صحابہ اکرام کے بارے میں پیروی کی وسیعت کرتا ہوں میرے صحابہ کی پیروی کرنا سم اللہ دین یلونہم سم اللہ دین یلونہم جوٹ جو ہے وہ پھیل جائے گا علیکم بالجماعہ وعیہکم الفرقہ تم پر جماعت کی پیروی لازم ہے جماعت کے ساتھ رہنا لازم ہے وعیہکم الفرقہ اور فرقوں سے اور جو ٹوٹ کے الگ ہونے والے ہیں انتشار اور افتراق کا شکار ہونے والے ہیں ان سے بچنا لازم ہے ان سے بچنا لازم ہے تو پیروی کس کی کہا دی ہے جماعت کی سننے عبیدعوز کی 4597وے نمبر عدیث جمع ترمزی کے 2165 نمبر عدیث اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کی پیروی کرنی ہے تم نے جماعت کا حصہ بننا ہے تم نے جماعت کا جو ہے وہ ساتھ دینا ہے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تم نے کسی کا حصہ نہیں بننا نہ جہنمیوں کا نہ جہنتیوں کا نہ جماعت کا نہ فرقوں کا کسی کا حصہ نہیں جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے جہاں خبر دی ہے کہ 73 فرق کے امت پہ ہوں گے وہاں دوسری خبر یہ دی ہے کہ ان میں سے بہتر جہنمی اور ایک جنتی اور اس جنتی کی نشاندہی بھی کر دی ہے کہ وہ جنتی کون سا ہوگا جماعت ہوگی یعنی جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہوگی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی اجتماعیت اور مسلمانوں کی جماعت جو ہے سماد عاظم جو ہے وہ اہل سنہ والجماعہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت ہے وہ خلفہ راشدین سے لے کر آج تک اہل سنت و جماعت کے اندر ہی وہ نظریات اور وہ عقائد جاریوں ساری ہیں جو بے حمد تعالیٰ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں اس کے ساتھ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے جامعہ ترمزی میں پورا باب قائم کیا ہے دوزار ایک سو پینسٹھ نمبر حدیث کے اوپر ما جاء فی لزوم الجماعہ جماعت کو لازم پکڑنے کا بیان اور پھر قرآن مجید کی آیات اور دیگر احادیث تیبات بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ جو جماعت ہے صحابہ اکرام کی اس کے ساتھ اس کے دامن کے ساتھ بسکی ضروری ہے مثلا قرآن مجید میں سورة نیسا کی آیت نمبر ایک سو پندرہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى اور ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرتا ہے وَيَتْتَبِ غَيْرَ سَبِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کی پیروی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے نُوَن لِهِ مَا تَوَلَّ جِدَرْ وَوْ فِرَا ہم اس کو ادھر پیریں گے وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاعتْ مَسِیرَ اور اس کو جہنم میں پھینکیں گے اور وہ جانے کی بری جگہ ہے کس کو پھینکے گے جہنم میں وَيَتْتَبِ غَيْرَ سَبِيرِ الْمُؤْمِنِينَ جو مومنین کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی پیروی کرتا ہے تو سب سے پہلے مومنین کون ہے حضور کے صحابہ اکرام تو اس آیت کا جو ہے وہ مطلب اور منشاہ اور مراد بھی واضح ہے کہ جس نے صحابہ اکرام کی پیروی کو چھوڑا اور صحابہ اکرام کے رستے کو چھوڑا اور صحابہ اکرام کے رستے کو چھوڑ کے جو الاغ ہوگا مومنین کے رستے کو چھوڑ کے جو الاغ ہوگا تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چھوڑنے والے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے یہ آیت بھی بتاتی ہے اس کے علاوہ دیگر حدیث تغیبات ہیں جن میں سے جامعہ ترمزی میں دوہزار ایک سو چھانسٹھ اور مستدرق علیہ وسلم میں تین سو اٹھانوے نمبر حدیث ہے اور اس کے علاوہ دوہزار ایک سو سٹھ سٹھ نمبر حدیث جامعہ ترمزی میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ید اللہ معال جماعہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی تائید اللہ کی نسرت اور اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے جو جماعت کے ساتھ رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا ابن ماجہ تین ہزار نو سو پچاس نمبر حدیث ہے اور اس کے علاوہ مستدرق کے حاکم میں تین سو پچانوے اور تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے فرمایا کہ اتتبعو سواد العظم علیکم بسواد العظم تم پر مسلمانوں کی بڑی جماعت کی پیروی اور ان کا ساتھ لازم ہے یہ ساری حدیث اور اس کے اوپر میں اہل تشریعوں کے ہاں جو مسلمہ کتاب ہے ناجل بلاغہ اس کا حوالہ پش کرتا ہوں خطبہ نمبر ایک سو پچیس اور صفحہ نمبر تین سو تریپن پر مولا علی مرسل شریع خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خطبہ جو ناجل بلاغہ میں اہل تشریعوں کے ہاں جو مطبر کتاب ہے اس پر موجود ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ فَلْزَمُوهُ وَلْزَمُ السَّوَادَ الْعَاظْمُ سوادِ عَاظْم مسلمانوں کی جو بڑا گروہ ہے اس کے ساتھ لگ جاؤ اس کو لازم پکڑو فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ اللہ کی تائید اور نصرت اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے وَإِيَّكُمْ وَالْفُرْقَةِ اور فرماتے ہیں اختلاف انتشار سے بچ کے رہنا فَإِنَّ الشَّادَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيطَانِ جو جماعت سے بکھر جاتا ہے الگ ہو جاتا ہے وہ شیطان کے لئے ہو جاتا ہے اور یہی وجہ کہ مولا کائنات جماعت کے ساتھ گزاری ہے تو جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا اب تیہتر گروہ ہوں گے تیہتر گروہ میں سے بہتر جہنمی اور ایک جنتی اور اس کی نشاندہ ہی فرما دی گئی کہ وہ ایک جماعت ہے وہ کونسی ہے جماعت ہے مسلمانوں کی اجتماعیت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی وسالِ اقدس کے بعد جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے مسلمانوں کا اتفاق ہے وہ نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ساتھ ہے اور بالخصوص خلفہ راشدین کے ساتھ ہے تو ہم یہ جو کہتے ہیں نا اہل سنہ والجماعہ یہ سنن عبیدعوت کی چارزاہ چھ سو سات نمبر حدیث سے بھی اور الجماعہ ہی الجماعہ سنن عبیدعوت کی حدیث کے مطابق بھی اہل سنہ والجماعہ یعنی نبی کریم علیہ وآلہ وسلمہ اور صحابہ کی سنت والے والجماعہ اور مسلمانوں کی جماعت والی جو طبقہ اور گروہ ہے اس کا نام اہل سنہ والجماعہ اور پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اہل سنہ والجماعہ کا لفظ استعمال کیا تابعین نے استعمال کیا آئمہ محدثین نے بھی جو امت کے اندر ہونے والے افتراک انتشار کی بنیاد پر جو مسلمانوں کا سواد عاظم اور بڑی جماعت تھی اس کے لئے اہل سنہ والجماعہ کا لفظ استعمال کیا اس میں ہوا یہ کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں مختلف قسم کے باطل گروہ اور باطل فرقے پیدا ہوئے مثلا خوارج روافظ مرجعہ مشبہہ مجسمہ اور موتزلہ دیگر قدریہ جبریہ گمرہ فرقے پیدا ہوئے کسی نے عذاب قبر کا انکار کر دیا کسی نے شفاعت انبیاء کا انکار کیا کسی نے قرامہ تھی اولیاء کا انکار کیا کسی نے کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے کسی نے جو ہے وہ عذاب قبر کے ساتھ جو ہے نا وہ دیگر گمرہ فرقوں نے گمرہیوں اختیار کی مثلا مجسمہ نے اللہ رب العزت کو مجسمہ قرار دیا نعوذ باللہ تعالی قدریہ نے تقدیر کا انکار کیا جبریہ نے انسان کو مجبور محض مانا تو جب یہ اس طرح کے گمرہ فرقے نکلے ان سب کو جب پوچھا گیا کہ تم کون ہو تو وہ آج بھی اس طرح کے گمرہ فرقے وہ کہتے ہیں مسلم ہیں اب اپنے آپ کو اس طرح کے گمرہ فرقے بھی مسلمان کہتے تھے تو اس افتراک اور انتشار اور اس گمرہی کے نکلنے کے بعد مسلمانوں نے اور صحابہ اکرام سے لے کر تابعین و پر آئیم مجتحدین اور دیگر امت کے اقابلین جو لفظ مسلمانوں کی بڑی جماعت اور سوادی آزم کے لئے استعمال کیا وہ ہے اہل سنہ والجماعہ یہ امام ابن ابن حاتم المتوفہ تین سو ستائیس حجری ان کی کتاب ہے تفسیر ابن ابن حاتم اس میں سورہ آل عمران کی آیت کی تفسیر میں حبر العمہ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر بھی منقول ہے جس آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یوم تب یدو وجوہ و تسبدو وجوہ کہ جس دن قیامت کے کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے چمکتے ہوں گے اور کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے تب یدو وجوہ اس آیت یوم تب یدو وجوہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تب یدو وجوہ اہل سنت والجماعہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اہل سنت والجماعہ ہوں گے اور اس کے لامت دیگر تابعین تبا تابعین سے بھی یہی منقول ہے کہ وہ مسلمانوں کی عظیم جماعت اور سواد عاظم کے لیے اہل سنہ والجماعہ کا لفظ استعمال کرتے تھے مثال کے طور پر صحیح مسلم میں امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم میں ستائیس نمبر روایت ذکر کی ہے امام محمد بن سیرین تابعی رحمت اللہ بہت بڑے جلیل قدر تابع ہیں اور درجل صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ لما وقات الفتنہ جب فتنہ واقع ہوا مراد یعنی گمرہ لوگ پیدا ہونے شروع ہو گئے گمرہ فرقے نکلنے شروع ہو گئے تو پہلے جب کوئی بندہ حدیث بیان کرتا تھا تو ہم پوچھتے نہیں تھے کہ حدیث کس نے بیان کی ہے جب گمرہ فرقے نکلنے شروع ہو گئے اور فتنہ واقع ہو گیا تو پھر کہا گیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں حدیث کس نے بیان کی ہے حدیث بیان کرنے مالے کا ذکر کرو دیکھا جاتا کہ بیان کرنے مالے اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو لے لیا جاتا اور اگر وہ اہل سنت نہیں ہوتا تھا تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا تھا اب یہاں غور کریں یہ صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں مسلم شریف مقدمہ صحیح مسلم کی روایت نمبر ستائیس ہے یہ نہیں کہا یونزرو الہ اہل سنت یہ نہیں کہا یونزرو الہ اہل القلمہ کہ جو قلمہ پڑھتا ہوتا اس کی حدیث کو لے لیتے نہیں کہا جو اہل سنت ہوتا اس کی حدیث کو لے لیتے کیونکہ قلمہ پڑھنے والے کئی ایسے تھے جو کئی گمرائیاں اختیار کر چکے تھے جو نعوذ باللہ تعالیٰ کس قدر گمرائی اور بے دینی جو ہے وہ اختیار کر چکے تھے عذاب قبر کے منکر ہو گئے قرآن کو مخلوق کہنا شروع کر دیا اور شفاعت امریہ کا منکر کرامات اولیاء کا انکار اور دیگر بڑے بڑے انہوں نے گمرائی والے عقید اختیار کی صحابہ اکرام کو کافر کہنا شروع کر دیا نعوذ باللہ تعالیٰ تو پھر کہتے ہیں یونزرو الہ اہل سنت فیوخذو حدیثوہم دیکھا جاتا کہ بیان کرنے والا اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو لے لے جاتا ہے اب دیکھیں یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے دیکھا یہ جاتا تھا کہ یہ اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو لیا جاتا اور اگر اہل سنت نہ ہوتا تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے اسی طرح امام ترمزی رحمت اللہ اپنی کتاب جامع ترمزی میں لکھتے ہیں حاق اذا قول اہل العلم من اہل سنت ایسے ہی یہ قول ہے اہل علم کا اہل سنت و جماعت میں سے تو اہل سنت کا لفظ جو ہے وہ صحابہ اکرام سے لے کر تابعین اور تابعین سے لے کر آئیم محدثین کے نزدیک بھی استعمال ہوتا رہا اور مرزا جیلمی صاحب جو ہے وہ یہ بار بار کہتا ہے جی میں تو اپنے ہم کو مسلم کہتا ہوں اور دوکھا یہ دیتا ہے فراد یہ کرتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں دول جاؤں کے لئے اس نے اپنی ویب سائٹ کا نام رکھا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کان یہ کیوں نہیں رکھا کہ اہل اسلام پاک ڈاٹ کان اور پھر اس کے جو ریسرچ پیپر ہیں ان ریسرچ پیپر کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں یہ دیکھیں اس کے ریسرچ پیپر میں نیچے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ نوجوانان اہل سنت اسلام آباد نوجوانان اہل سنت لکھ دے ہو تو نوجوانان اسلام کیوں نہیں ایک تو اہل سنت کا نام استعمال کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ عقائد و نظریہ جو ہیں وہ بیگانوں والے لوگوں کے سامنے اس کو پرموڑ کرتا ہے اور پھر بات یہ ہے کہ اہل سنت یہ صدیوں سے ہمیشہ سے یہ عقیدہ اور یہ مسلک اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ عقیدہ جماعت کا چلا رہا ہے صحابہ اکرام سے لکھ کر اور آپ یہ دیکھیں کہ پلیر فرم ہمارا ہے اہل سنت کا استعمال کر رہا ہے یہ جو کتابیں سعی بخاری سعی مسلم جامع ترمزی سنے بیدو سنے برماجہ یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں اور اہل تشیعوں کی کتابیں اصول کافی فروع کافی یہ کتابیں ہیں اگر یہ کہتا ہے کہ میں صرف مسلم ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر صرف مسلم ہو تو قرآن کے بعد پھر تم کن کتابوں سے حوالے پیش کرتے ہو کن کتابوں کو فالو کرتے ہو جن کتابوں کے نام لیتے ہو یہ تو کتابیں اہل سنت کی ہیں اگر صرف مسلم کہتے ہو تو پھر تو یہ ہے کہ جتنے فرقیں ہیں ان تمام فرقوں کی کتابیں تو میں فالو کرنی چاہیے ہیں یہ کتابیں اہل تشیعوں کی کیونکہ اہلِ تشیعہ ہماری کتابوں کو اہلِ سنت کی کتابوں کو نہیں مانتے اور اہلِ سنت اہلِ تشیعہ کی کتابوں کو نہیں مانتے تو اگر اپنے آپ کو صرف مسلم کہتے ہو سنی شیعہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے لینا دینا نہیں ہے تو پھر اہلِ سنت کی کتابیں استعمال کیوں کر دیں پھر تو تمہیں دونوں کی کتابیں استعمال کرنی جائیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ صرف لوگوں کی آنکھوں میں دول جاؤں کرنے کے لیے اس میں بھی اس نے جس انداز تحریب اور دجل کا ارتکاب کیا ہے وہ آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھارہ کے قریب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا جن میں سے میں نے آپ کے سامنے کچھ نام پیش کیے سینا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی حدیث ہے تحتر فرقوں کے حوالے سے وہ سننے ابھی دو حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے وہ جامع ترمزی میں دوزار چھے سو اکتالیس نمبر حدیث ہے اس کے علاوہ شریعہ امام آجوری کی اس میں حدیث نمبر تئیس اور چوبیس موجود ہے شروع اصول اعتقاد اہل سنہ امام حبات اللہ علقائی کی اس میں حدیث نمبر ایک سو چھالیس اور ایک سو سنتالیس موجود ہے العبانہ امام ابن بطہ کی اس میں بھی یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے اس کے علاوہ سینا ساتھ بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند بزار میں روایت نمبر ایک سو انیس موجود ہے اور حضرت عمر بن عوف سے اور دیگر صحابہ اکرام میں سے سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت انس بن مالک سے ابن ماجہ میں تین ہزار نو سو ترانوے نمبر حدیث ہے اور امام ابن عبیل آسم کی کتاب و سنہ کے اندر چو سٹھ نمبر روایت سینا انس بن مالک سے موجود ہے دیگر کتابوں میں اس کے علاوہ سینا ابو امامہ الباحلی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند ابن عبی شہبہ جلد نمبر اکیس صفحہ نمبر چار سو انتیس اور روایت کا نمبر ہے انتالیس ہزار سنتالیس یہ ابن عبی شہبہ میں موجود ہے اس سنہ القبرہ للبہقی جلد آٹھ صفحہ نمبر ایک سو ٹھاسی پر اور اس سنہ امام ابن عبیل آسم کی کتاب میں روایت نمبر جناب ارسٹھ سیدنا ابو امامہ الباحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے اور اس کے علاوہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنہ ابی دعوت میں چارزار پانچ سو چھانویں ترمزی میں دوزار چھ سو چالیس ابن ماجہ میں تینزار نو سو اکانویں سحی ابن حبان میں چھزار دو سو چوہتر اور چھزار سات سو اکتیس مسند ابی یالہ میں پانچزار نو سو تین اور پانچزار نو سو اکتر مسندر کے حاکم میں حدیث نمبر پہلی جلد میں دس ہے اشریعہ آجوری کی مسند احمد بن حبل میں آٹھ ہزار ایک سو چرانویں نمبر یہ روایت اہل سنت کی درجنوں کتابوں میں جو ہے وہ تقریباً درجن سے زائے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے جس میں واضح طور پر موجود ہے کہ امت کے اندر یہ افتراک انتشار ہوگا تہتر گروہ بنے گئے بہتر جہنمی اور ایک جنتی اور نبی پاک علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا اور ان ایک جنتی ہوگا وہ فرمایا کہ ہی الجماعت وہ ایک جماعت ہوگی یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں اور اہل تشریعوں کی کتابوں میں سے یہ عمالی توسی ہے ابو جعفر محمد بن حسن توسی کی کتاب اس کے صفحہ نمبر پانچ سو تئیس پر اور یہ صدو کی کتاب الخسال شیخ صدو کی کتاب الخسال اس میں صفحہ نمبر سات سو چھے اور سات پر اور اس کے علاوہ ملہ باکر مجلسی کی کتاب بحار الانوار کی جلد نمبر اٹھائیس صفحہ نمبر تین پر متعدد روایات اور احادیث موجود ہیں جس میں فرمایا گیا کہ امت کے دتیہتر گروہ ہوں گے اور بہتر جہنم ایک جنت میں جائے گا اب ان میں سے ایک جنت میں جائے گا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ ایک کون سا ہوگا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الجماعاتو الجماعاتو الجماعہ وہ ایک جماعت ہوگی جماعت ہوگی جماعت ہوگی اور مولا علی کا خطبہ نحجر بلاغہ خطبہ نمبر ایک سو پچیس صفحہ نمبر تین سو تریپن بھی میں نے آپ کے ساتھ پیش کر دیا کہ مولا علی اس میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ اللہ کی تائید اور نسرت اور مدد وہ جماعت کے ساتھ ہے تو مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ ان کو لازم پکڑو اور ان کا ساتھ دو تو ان بحمد تعالی روایہ سے مسئلہ بلکل واضح طور پر سامنے آ گیا کہ جو امت میں افتراک انتشار ہوگا اس وقت انتشار کے وقت تم نے جماعت کو لازم پکڑنا ہے اور جامع ترمزی میں جو لفظ ہیں وہ ذرا سنیں جامع ترمزی میں جو لفظ ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے جب پوچھا کہ من ہی یا رسول اللہ حضور ان تحتر میں سے جو جنت میں جائے گا وہ ایک کون سا ہے تو فرمایا ما انا علیہ وآسحابی وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یعنی میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے اور طریقے والا وہ جنت میں جائے گا اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کر کے لکھا ہے کہ اس کی سند حسن ہے یہ حدیث حسن ہے اور اس حدیث کو مرزا جیلیمی نے اپنے ریسرچ پپر نمبر تھری پیج نمبر ایٹ اور اس میں یہ اس نے روایت ذکر کیا ہے لکھا کہ ترجمہ صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی ایک ملت کے سوا باقی سب جہنم میں ہوں گے پوچھا گیا وہ ملت کون سی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ وآسحابی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس حدیث کو مرزا جیلیمی نے پہلے اپنے سرپر پر نمبر میں جو نمبر تھری میں اس کو صحیح قرار دیا ہے جامع ترمزی کی حدیث کو اور دیگر احادیث میں نے جو بحمدت اللہ پیش کی ہیں ان احادیث اب یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جماعت کو اپنے صحابہ کی پیروی کو خلفہ راشدین کی پیروی کو اور اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی اتباع کو اپنی امت کے لیے لازم قرار دیا تو تحتر میں سے جو جنت میں جانے والا وہ ہے جو حضور کے صحابہ کے طریقے پر ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے منحج پر ہے اس سے کم اتنا ثابت ہو گیا کہ جو صحابہ کی عظمت کے منکر ہیں صحابہ کی عظمت کے مخالفین ہیں اور صحابہ کے بارے اپنی زبانیں تان دراز کرتے ہیں ان کا جنتیوں والے گروہ سے تعلق نہیں ہے وہ ہیل جماعہ میں داخل نہیں ہے اچھا اس سلسلے میں اب کچھ چند عشقالات جو عام طور پر بعض صلح کلیوں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں اور مرزا نے بھی اس میں مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے اس حوالے سے اس کو واضح کرنا بھی ضروری ہے کہتے ہیں دیکھیں یہ حدیث درست ہے ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن میں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ کی رسیق مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹ جانا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم نے فرقوں میں نہیں بٹنا اللہ کی رسیق مضبوطی سے تھامنا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ امت میں فرقیں ہوں گے وہی بات اپنی جگہ پر بلکل بجا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹ جانا ہم کب کہتے ہیں کہ تم فرقوں میں بٹ جاؤ ہم تو کہتے ہیں کہ حدیث کے مطابق جماعت کے ساتھ رہو اور اس آیت کا جو سیاق کلام ہے اور اس آیت کا جو مفہوم اور مضبون ہے وہ بھی یہی ہے کہ تم نے حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اب حبل اللہ کو فرقوں کے مقابلے میں ذکر کیا اور فرقوں کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے جماعت ہوتی ہے اور اس آیت کی تفسیر میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعن اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوباً حدیث موجود ہے کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے امام حبات اللہ اللہ لکائی نے اپنی کتاب شروع اصول اعتقاد اہل سنہ میں رقم نمبر 147 حدیث بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تحتر فرقوں کا ذکر کیا جو حضور سے پوچھا کہا حضور وہ ایک کونسا ہے فقابدہ یدہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اس طرح بند کیا مٹھی کو بند کیا فا تسیمو بحبل اللہ ولا تفرقو فرمایا کہ وہ ایک جماعت ہے اللہ کی رسیق و مضبوطی سے تھاملو اور فرقوں میں نہ بٹو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتا دیا کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے جماعت اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے تفسیر تبری میں امام ابو جعفر ابن جریر التبری رحمت اللہ اسی آیت کی تفسیر میں لے کے ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد جماعت ہے حبل اللہ سے مراد جماعت ہے مسلمانوں کی جو عظیم جماعت ہے مسلمانوں کا جو گروہ ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر پانچ ہزار ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مو مبارک سے قرآن کی ستر سے زیادہ صورتیں سیکھی ہیں یہ وہ صحابی اور یہ وہ صحابی ہیں صحیح بخاری میں 4999 بن حدیث ہے حضور بند خضول قرآنہ من عربہ چار بندوں سے قرآن سیکھو اور ان میں سے پہلا نمبر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان کیا اور تفسیر السحابی عندہما مسردن امام حاکم نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری مسلم کا حصول یہ ہے کہ صحابی قرآن کی جب تفسیر کرتا ہے تو صحابی کا قرآن کی تفسیر کرنا وہ مرفوض سمجھا جاتا ہے گویا کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کی تفسیر حضور سے سیکھی اور صحابی کے تفسیر مرفوض سمجھا جاتی ہے گویا کہ حضور نے خود تفسیر بیان کی ہے تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد جماعت ہے اور خود نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہے کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے جماعت ہے حبل اللہ سے مراد قرآن بھی ہے بعضہ حدیث میں بلکل ٹھیک ہے قرآن مراد لیں جماعت مراد لیں کیونکہ قرآن کو اگر حبل اللہ سے مراد لیا جائے تو تب بھی قرآن کا وہی مفہوم مطور اور صحیح مانا جائے گا جو جماعت کے مطابق ہے وہ اس لیے یہاں ذرا سمجھیں تفسیر کے ساتھ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ اسلام کے اندر جو سب سے پہلا فرقہ نکلا ہے سب سے پہلی بدت نکلی ہے وہ خبارج کا فرقہ اور خبارج کی بدت ہے اور ان کی نشانی نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ یہ جب نکلیں گے امت کے اندر یہ قرآن پڑھیں گے کیا پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے صحیح بخاری میں 6931 32 33 اور صحیح مسلم میں 2449 سے لے کر 70 تک تقریباً بیس کے قریب آحادیث موجود ہیں ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں یہ قرآن پڑھیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحیح مسلم ہے کہ 2452 یتلونا کتاب اللہ رتبا وہ اللہ کی کتاب کو بڑا مزے سے پڑھیں گے اور سنی عبیدود میں 4555 نبی حدیث ہے یدعونا الہ کتاب اللہ وَلَيْسُ مِنْهُ فِي شَيْحِ وہ اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلائیں گے لیکن ان کو قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ خبارج کی نشانی ہے کہ وہ جب امت میں نکلیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا یدعونا الہ کتاب اللہ وہ قرآن کی طرف اور کتاب اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے لیکن ان کو قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا اور صحیح مسلم میں 2448 نمبر حدیث ہے جب مولا علی کو مشرق کہنے والے خبارج نے حضرت علی کے سامنے آپ کو مشرق کہا اور کہا کہ آپ نے تو خدا کا شریک بنا دیا ہے بندوں کو حاکم بنا کے لا حکم الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا حکم نہیں ہے تو مولا علی نے فرمایا کہ کلمہ تو حق اریدہ بحل باطل کلمہ حق ہے لیکن تمہاری مراد باطل ہے اور وہ قرآن پڑھ پڑھ کے کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے لہذا علی بھی مشرق ہے نعوذ باللہ تعالی اور معاویہ بھی مشرق ہے یزید الفقیر تابعی پہلے یہ خارجی تھے وہ کہتے ہیں میں حاج کے بعد جب مسجد نبی میں پہنچا سرکار کے روزہ شیف کی زیارت کے لیے مسجد نبی کی زیارت کے لیے تو میں مسجد نبی شیف میں پہنچا تو وہاں مسجد شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ نصاری صحابی رسول قرآن حدیث کا درس دے رہے تھے یہ صحیح مسلم میں 473 نمبر حدیث ہے تو میں نے جب ان کو درس دیتے سنا اور وہ بیان کر رہے تھے کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا تو میں نے فوراں ان کو کہا کہ قرآن میں سورہ حامیم سیدہ کی آیت میں بیس میں تو اللہ فرماتا ہے قُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا اب قرآن سے اس طرح کر کہتا ہے میں خارجی تھا میں نے کہا کہ جب بھی وہ جہنم سے جہنمی نکلا چاہیں گے ارادہ کریں گے تو ان کو واپس جہنم میں لٹا دیا جائے گا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت ہی پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ تم نے سورہ اسرہ کی یہ آیت نہیں پڑھی عَسَا أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا یہ کیا ہے مقام محود یہ حضور کا وہ مقام ہے جو مقام شفاعت ہے اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کو قبول فرما کے جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا تو اب یہ ساری روایات اور حدیث بتاتی ہیں کہ سب سے پہلی بدت اور سب سے پہلا فرقہ جو امت میں نکلا ہے ان کا مستدل قرآن تھا انہوں نے قرآن ہی کو پکڑا لیکن ان کا قرآن پڑھنا اس لیے محتبر نہیں ہے کہ وہ جماعت کے خلاف تھا جو صحابہ اکرام نے قرآن سیکھا اور سمجھا اور صحابہ اکرام جس منحج پر اور جس عقیدے پر تھے ان خارجیوں کا قرآن پڑھنے کے باوجود جو ہے وہ حابلاللہ کو نہ پکڑ سکنا یہ اس کا واضح ثبوت ہے کہ یہ جماعت سے کٹ کرتے یہ جماعت سے ہٹ کرتے تو آخر رزلٹ اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جماعت کو لازم پکڑنا یہی حابلاللہ ہے جو جماعت سے کٹ کر ہوگا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے طریقے اور منحج سے وہ کبھی بھی جنتی نہیں ہو سکتا وہ کیا ہوگا وہ انہی بہتر میں سے ہوگا جو جہنم میں جانے والے ہیں اور جو جنت میں جانے والا ہے وہ کون ہوگا جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے منحج پر ہوگا اب اس سلسلے میں کچھ چند اشکالات اور ہیں ان میں سے ایک اشکال یہ ہے کہتا جی کہ اپنے آپ کو صرف مسلم کہنا چاہیے مسلم کے بعد اگلا کوئی جو نا وہ ساتھ ٹائٹل استعمال نہیں کر سکتے صرف مسلم کیونکہ قرآن کہتا ہوا سماکم المسلمین اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے بلکل بجا ہے اپنی جو کہاں بلکل یہ بات درست ہے جب دین کے اعتبار سے بات ہوگی تو ہم دین کے اعتبار سے مسلم ہیں اور نہ صرف ہم بلکہ قرآن کی آیات کی روشری میں اللہ رب العزت کے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ سارے مسلم ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی بیست سے پہلے جن لوگوں نے ان انبیاء کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے مانا ہے وہ سارے کے سارے مسلم ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت مرہ پچاسی میں ارشاد فرمایا جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو جو نہ وہ چاہے گا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آل عمران کی آیت مرہ سرسٹھ میں مو مڑنے والے مسلم تھے اور ایسے ہی سورة البقنا کی آیت نمبر 132 میں فرمایا وَوَصَّى بِهَا عِبْرَاہِمُ بَنِهِ عِبْرَاہِمَ علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو وسیعت کی وَيَعْقُوبُ اور جنابی یعقوب علیہ السلام نے وسیعت کی يَا بَنِيَّا إِنَّ اللَّهَ اصْتَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وسیعت کی کہ اے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا پس تم نہ مرنا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو عبراہیم علیہ السلام بھی مسلمان جنابِ یعقوب علیہ السلام بھی اور جنابِ یعقوب علیہ السلام کی اولاد بھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سارے انبیاء اور ان کے ماننے والے مسلم ہیں تو ہم کس کٹیگری میں آنگے جب بات آئے گی دین کی تو دین کے اعتبار سے سارے نبی مسلم ہیں جب شریعت کی بات آئے گی تو شریعت کے باہر اعتبار سے وہ قوم میں جو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پانے والی ہیں وہ موسوی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پانے والی ہیں وہ عیسائی ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا کلمہ پانے والے ہیں وہ کیا ہیں محمدی ہیں شریعت کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے سب مسلم ہیں اور شریعت کے اعتبار سے موسوی عیسائی اور محمدی اب اسی طریقے سے جب اگلا درجہ چلے گا کلمہ پڑھنے والوں میں شریعت محمدی کو ماننے والوں میں جب اختلاف واقع ہو گیا ایک وہ ہیں جو تقدیر کو مانتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں ایک وہ ہیں جو صحابہ اکرام کے منحج پر ہیں اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں صحابہ اکرام نوز بلہ کافر اور منافق تھے ایک وہ ہیں جو قبر کے عذاب کو مانتے ہیں اور ایک وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں جو قبر کے عذاب کے منکر ہیں ایک وہ ہیں جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں دوسرے وہ ہیں جو قرآن کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں ایک وہ ہیں جو انبیاء کی شفاعت کے قائل ہیں دوسرے وہ ہیں جو انبیاء کی شفاعت کے منکر ہیں اگر اس طرح کے بڑے بڑے جب اختلافات پیدا ہوئے تو سارے اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں اب کیسے پتا چلے کہ صحابہ کے منحج پر چلنے والا اور اسی جماعت اور سواد عظم کی پیاری بھی کرنے والا کون ہے تو پھر ہمیں یہ ٹائٹل استعمال کرنا پڑے گا اہل سنہ والجماع اور یہ صحابہ اکرام نے ٹائٹل استعمال کیا تابعی نے کیا تابعی نہیں کیا آئم محدثی نے کیا جس طرح میں نے صحیح مسلم سے روایت نمبر ستائیس پیش کی امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں اگر اہل سنت ہوتا تو اس کی حدیث کو لیتے ہیں یہ نہیں کہا کہ اہل کلمہ ہوتا کلمہ پڑھنے والا ہوتا مسلمان ہوتا تو اس کی حدیث کو لیتے ہیں مسلمان تو اپنے بخارجی بھی کہتے تھے رافضی بھی کہتے تھے مرجیہ مشبیہ مجسمہ سارے کہتے تھے تو جب اہل سنت ہوتا تھا تو اس کی حدیث کو لیتے تھے اور اگر اہل سنت نہیں ہوتا تھا تو اس کی حدیث کو نہیں لیتے تھے اچھا جب اختلابات یہ پیش آئے پیدا ہوئے تو اس پر پھر آئیمہ اصلاف نے محدثین یا ہمارے عقائد کی آئیمہ نے کتابیں لگیں اور کتابیں لکھ کے بقیدہ اہل سنت کے عقائد کو جمع کر دیا مثال کے طور پر یہ کتاب ہے امام ابو بکر احمد ابن الحسین البحقی المطفح 458 حجری ان کی کتاب اہل سنت و جمعات کے عقیدے پر یہ کتاب امام حبت اللہ اللہ علقائی المطفح 418 حجری کی شرح و اصول اعتقاد اہل سنت و الجمعات اہل سنت و جمعات کے اعتقاد کی شرح یہ کتاب امام ابو جعفر محمد بن سلامہ التحاوی کی العقیدت التحاویہ المطفح 321 حجری جب شروع میں لکھتے ہیں تو اس کی ابتداء اور آغاز اس انداز سے وہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے عقیدے کے موضوع پر لکھا ہے فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ امت اور ملت کے فقہاں اور اہل سنت کے و جمعات کے مذہب پر یہ میں نے عقیدے کی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے العقیدت التحاویہ تو آئمہ محدثین اور اقابری نے یہ جو ٹائٹل ہے اہل سنت و الجمعات کا اس لیے ذکر کیا بیان کیا ایک تو صحابہ اکرام سے چلا رہا ہے اور دوسرا اس لیے کہ تاکہ گمراہ فرقوں سے امتیاد ہو جائے اور گمراہ فرقوں سے جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے نا وہ عقیدہ بلکل واضح ہو جائے کہ یہ عقیدہ حل سنت و جمعات کا چلا رہا ہے اور ایک اور مرزا نے لطیفہ اور تنز کیا ہے وہ کہتا جی کہ حدیث میں ہے تک جب قیامت کے قریب مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ جنگ اور لڑائی ہوگی تو اس میں جب یہودی پتھروں درختوں کی پیچھے چھپیں گے تو وہ درخت اور پتھر جو ہے نا وہ مسلمانوں کو پکار کے کہیں گے یا مسلم اے مسلم یہ یہودی ہے اس کو قتل کر دو تو یہ جو اپنے لئے دیگر ٹائٹل استعمال کرتے ہیں نا یہ دائیں بائیں دیکھیں گے کیونکہ وہ پتھر اور درخت تو آواز دے گا یا مسلم تو یہ تو اپنے ہم کو مسلمان کہتے ہیں حالانکہ یہ بہتان ہے ہم تو اپنے ہم کو بے حمدت اللہ مسلمان کہتے ہیں مسلمان کے ساتھ اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں تاکہ باقی گمراہ فرقوں سے امتیاز ہو باقی جو دلالت اور گمرائی میں گرنے والے فرقیں ہیں ان سے امتیاز ہو جائیں اور پھر وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح بخاری میں دوزار نو سو پچیس نمبر حدیث میں بقیدہ لفظ یہ ہے صرف یہ لفظ نہیں ہے کہ یا مسلم بلکہ اس میں لفظ یہ ہے کہ وہ پتھر اور درخت کہے گا یا عبداللہ یا عبداللہ صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں اگلی روایت ہے اس میں کہ یا مسلم اور مسلم احمد بن حنبل یا مؤمن یا عبداللہ یا مسلم اب صحیح بخاری کے مطابق یا عبداللہ بھی وہ پتھر اور درخت کہے گا تو جب وہ یا عبداللہ کہے گا تو پھر میزا صاحب کس طرف دیکھیں گے کیونکہ تم تو کہتے وہ ٹائٹل صرف مسلم کا وہ درخت اور پتھر تو یا عبداللہ بھی کہے گا تو وہ کس کو مخاطب ہوگا اصل میں حدیث یہ حدیث بالمانہ ہے یہ روایت بالمانہ ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اہلِ ایمان کو مخاطب ہوگا اور خطاب کرے گا کہ اے اہلِ ایمان آؤ یہ یہودی ہے میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اس کو قتل کر دو با سمجھ آئی نا جی تو یہ جو نا وہ اشکالات مرزا جو وہ پیش کرتا ہے لہذا بحمد تعالیٰ ہمارا اہلِ سنت واجمات کا جو عقیدہ ہے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک جتنے اولیاء اللہ صالحین محدثین آئمہ و فقہ چلے آ رہے ہیں ان کے مطابق اور بحمد تعالیٰ اسی منحج پر ہمارا عقیدہ ہے اچھا اس سلسلے میں ایک اور بات ہی مرزا نے کیا اور کہتا ہے یہ کہ میرا کوئی موقف اور عقیدہ ایسا نہیں ہے جو چودہ صدیوں میں کسی نہ کسی مکتبہ فکر کا نہ رہا ہو اصل میں یہ جو ڈلڈی مارتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو نہ وہ عقیدے جو نہ وہ دائیں بائیں سے لینے ہوتے ہیں اب اس پہ گوھر کریں میرا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے کوئی موقف ایسا نہیں ہے جو چودہ صدیوں میں کسی نہ کسی مکتبہ فکر کا نہ رہا ہو تو بلکل ٹھیک ہے وہ اس لیے کہ مرزا کے بعض عقائد وہ ہیں جو خارجیوں کے ہیں بعض وہ ہیں جو روافض کے ہیں مثال کے طور پر قرآن مجید کی وہ آیتیں جو کافروں اور بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو اولیاء اللہ اور صالحین اور اللہ کے محبوبوں پر چسپا کرنا مسلمانوں پر چسپا کرنا یہ خارجیوں کا طریقہ ہے صحیح بخاری میں چھہزار نو سو تیس نمر حدیث اوپر امام بخاری رحمت اللہ نے تعلیقا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو بیان کیا سیدنا عبداللہ بن عمر کا موقف یہ ہے کہ قانا یراہم شرار خلق اللہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خارجیوں کو اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق قرار دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کافروں پر اتری عیتیں مسلمانوں پر چسمہ کی تو کافروں پر اتری عیتیں مسلمانوں اور مومنین پر چسمہ کرنا یہ خارجیوں کا طریقہ ہے اور یہی مرزا کا طریقہ ہے کہتا ہی میرا کوئی عقیدہ نظریہ ایسا نہیں ہے جو چودہ صدیوں میں کسی نہ کسی مکبہ فکر کرنا رہا ہو تو یقینا یہ خارجی مکبہ فکر کا عقیدہ ہے کہ وہ کافروں پر اتری عیتیں مسلمانوں پر چسمہ کرتیں اور ایک اس کا نظریہ جو رافضیوں مالا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر تبرک کرنا بنو میہ کی بدماشیاں بنو میہ کی جناب یہ کارستانیاں یہ لفظ بول بول کے سین امیر مواویہ حضرت عمر ابن العاص اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ پر تبرک کرنا اور ان پر زمانے تام دراز کرنا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے اس کے علاوہ اولیاء اللہ کی کرامات کو بیان کر کے تنز کرنا ان کا انکار کرنا یہ موتازلہ کا عقیدہ ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے کرامات الاولیاء حق اللہ کے ولیوں کی کرامتیں برحق ہیں صحابہ اکرام کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی اولیاء اللہ کی کرامات جاریوں ساری ہیں اور کرامات اولیاء کا انکار کرنا یہ موتازلہ کا عقیدہ ہے اور یہ مرزا نے مہتظرہ سے لیا ہوا تو مرزا اپنی بات میں اس بات میں بالکل ٹھیک ہے کہ چودہ صدیوں میں جتنے گمرافر کے گزرے ہیں ان میں سے تھوڑی تھوڑی جراسیم اور اقایدس نے لے کے جنہاں اس کو جمع کیا ہوا ہے